مگرہ حکومتوں کے آتے ہی حالہ افسران کی تقروریاں تبادلے سن بلوچستان کی چیف سیکریٹری تبدیل چیف سیکریٹری سن سوہیل راچپوت کا تبادلہ کر کے محمد فخیالم عریفان کو تائنات کر دیا گیا شاکیل خادق خان چیف سیکریٹری بلوچستان تائنات چیف سیکریٹری ازاد جمہو پشمیر محمد عثمان چاچڑ کو اسٹیبلشمنٹ دیویجن رپورٹ کرنے کی ندایت چیف کمیشنر اسلام آباد نور الامین مینگل کو تبدیل کر کے کیپٹن ریٹائر انبارالحق کو نیا چیف کمیشنر اسلام آباد مقررہ کر دیا سن میں ایڈی خاجہ سیکریٹری انسان حقوق تائنات مصطفی جمال قاضی ڈی جی فاسپورٹ تائنا نگرہ حکومت کا پہلا اجلاس نگرہ وزیراعظم انبارالحق کاکر نے دو ٹوک اعلان کیا اخلیتیوں کو نقصان پہنچانے والوں سے سختی سے نمٹیں گے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ایک طرفہ حمایت نہیں کی جائے گی معاشرے میں کی محضبی انتہا پسندی کی کوئی ضرورت نہیں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بولے نو مئی کے واقعات ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش تھی ملوث افراد کے خلاف بلا امتیاز قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی سندھ کی نگرہ کابینہ کے نام سامنے آگئے جنید علی شاہ، احمد شاہ، ڈاکٹر سعاد نیاز، شوئے صدی کی نگرہ کابینہ کا حصہ ہوں گے یونیس ڈھاگا، ہارس نواز، مبین جمانی بھی سندھ کابینہ میں شامل ہوں گے حل پرداری کی تقریب آج متوقع نگرہ وزیرالہ صدی مقبول باقر کہتے ہیں انتخابات الیکشن کمیشن کے سرمداری ہے، ہمارے کام معاملت کرنا ہے کسی غیر قانونی، غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بنوں گا ابھی سے الیکشن التوا کے خدشات کیوں پالیں، نگرہ کابینہ مختصر ہوگی خیبر پختونخواہ کی نور اتنی نگرہ کابینہ کی حل پرداری آج ہوگی گورنر کے پی، حاجی غلام علی نئی نگرہ کابینہ سے حلف لیں گے ذرائع کے مطابق نگرہ کابینہ میں سید مسعود شاہ، فیروز شمال شاہ، جسٹس ریٹائرڈ ڈار شاد، قیسر شامل ہوں گے احمد رسول بنگرش، آصف رفیق، ڈاکٹر نجیب اللہ، ڈاکٹر محمد قاسم جان، جسٹس ریٹائرڈ شاد، حسین شاہ بھی کابینہ کا حصہ بنیں گے عامر عبداللہ، ڈاکٹر ریاض انور، ڈاکٹر صرف راز علی شاہ، زفراللہ خان بھی سبائی وزیر بنیں گے قیبت قوم خان، نگرہ کابینہ میں نو وزراء دو مشیر اور ایک معافنے خصوصی شامل ہیں الیکشن کمیشن انتخابات نوے دن میں کرائی ہے فروری میں ہماری کوئی خواہش نہیں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے جب وہ کہے گا ہم معافیت تیار ہیں نگرہ وزیر اطلاعات مرتصہ سولنگی کا کابینہ اجلاس کے بعد پہلی پریس کانفرنس کہا نگرہ حکومت شفاف الیکشن کے نقاط کے لئے بھرپور توابن کرے گی ای سی پی ویب سائٹ پر حلقہ بندیوں کا شیڈیول ہے سب کو برابر انسانی حقوق حاصل ہے مزید کہا مہنگا تیل حرید کر سستہ نہیں بیچ سکتے آئی ایم ایف پروگرام کے تحت بہت زیادہ سبسیدیز نہیں دے سکتے نئی مردم شماری کے بعد آبادی میں بڑے پیمانے پر تبدیلی رونما ہوئی ووٹر لسٹ میں حقیقی نمائندگی الیکشن کمیشن کے بنیادی آئینی ذمہ داری ہے شفاف انتقابات کے لئے نئی حلقہ بندیہ لازمی ہے الیکشن کمیشن نے انتقابات کے بجائے نئی حلقہ بندیہ کرنے کا تحریدی فیصلہ جاری کر دیا تین صفات پر مشتمل فیصل میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ مردم شماری کے بعد ووٹر لسٹوں میں ووٹرز کو شامل کرنا ضرور ہے میر علی مردان خان ڈومکی نے نگرہ وزیرعالہ بلوچستان بن گئے گورنر بلوچستان ملک عبدالولی خان کاکر نے نگرہ وزیرعالہ سے اہدے کا حلق لیا تقریب میں ثابت حضرہ ارکان اسمبلی نے شرکت کی وزیرعالہ اپوزیشن رینما میں تفاق نہ ہونے پر پارلیمانی کمیٹی نے میر علی مردان خان ڈومک کے نام پر اتفاق کر لیا تھا بول نیوز نے پندرہ اگس کو ہی تقروری کے بارے میں بتا دیا تھا نگرہ وزیرعالہ منوار الحقہ کرتی مردان ڈومکی کو مبارک نام سپریم کورٹ میں اہم مقدمہ سماعت کے لیے مقرر پینما چیرائیٹی رپورٹ کا وولیوم دس چاری کرنے سے مطالق درخواست شیف جسٹس عمرت عباندیال کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ بائیس اگس کو سنے گا مریم نواز شریف کی زمانت منسوقی کی درخواست سماعت بائیس اگس کو ہوگی رانہ سنوالہ کی زمانت منسوقی کی سماعت تئیس اگس کو مقرر نگرہ وزیرعالہ کے مشیر آہد چیما کی زمانت منسوقی کی درخواست پچیس اگس کو سنی جائے فتنہ پارٹی نے نوجوانوں کے ذہنوں میں صرف نفرت اور انتشار پیدا کیا قوم نے اس کا عملی مسائرہ دوہزار چودہ کے دھرنے اور نو مئی واقعات کی صورت میں دیکھا مریم نواز کی یوت کورڈنیٹر سے ملاقات میں گفتگو کہا پارٹی کا مستقبل نوجوان ہے زندگی کے ہر شعبے میں ترقین کا حق ہے پارٹی ہر سطح پر یوت اور اس کے نمائندوں کو آگے بڑھنے کا موقع تھی بیرون ملک جانے کی افعائے پھیلائی گئی کہیں نہیں بھاگا پاکستان میں ہی ہوں سابق وزیر خزانہ اصحابتار کی گفتگو کہا نگرہ کابینا بہترین ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا نگرہ وزیر خزانہ ڈاکٹر شرم شاہ دختر سے مطالق سوال کا جواب دینے سے گریز کیا آئندہ میں ریٹائے ہو رہا ہوں نیاب تر امیم کا فیصلہ نہ دیا تو میرے لیے شرمندکی کا باعث ہوگا کہ اس کو روزانہ کے بنیاد پر سن کر فیصلہ کریں گے چیف جسٹس ممارت عبدیال کے نماغ جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ بنانے کی تجویز دے دی کہا اگر سپریم کورٹ پریکٹیس ان پروسیجر کا فیصلہ ہو جاتا تو معاملہ مختلف ہوتا چیف جسٹس منصور کا اس پر کوئی بحث نہیں وکلا کو تیاری کے لیے ایک ہفتے کا ٹائم دے رہے عدالت نے کیس کی سماعت 28 اگست پر نزل کی پشاور میں سابق نگرا وزیر ایکسائز کا سرکاری گاڑیاں واپس مال کرنے کا انکشاف انچارج آفیسر نے ڈی جی ایکسائز کو مراسلے کے ذریعے آگاہ کر دیا مراسلے میں لے کر گاڑیوں کی واپسی کے لیے سیکریٹری ایکسائز کے ذریعے رابطہ کیا جائے سابق سبائی وزیر نے چار گاڑیاں واپس لی جائیں مراسلے میں گاڑیوں کی تعداد ریجسٹریشن نمبر بھی ڈی جی ایکسائز کو ارسال سابق وزیر ایکسائز کے پاس چار لگجوری گاڑیاں ہیں پاکستان سمنے دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے تحت انسانی دوستی کا عالمی دن آج بنایا جا رہا ہے مقصد انسانی فلاہ و بہبود کے لیے متحرک افراد انسانی جذبے کے تحت کام کرنے والے مدادی کارکران کو سرانہ ہے اقوام متحدہ کے جانب سے دوہزار آٹھ سے یہ دن منائے کا فیصلہ کیا اس دن کے حوالے سے آج دنیا بھر میں مختلف تقریب اور سمینارز منعقد کی جائیں اور ورلڈ فوٹوگرافی ڈے آج منائے جا رہا ہے ڈے منانے کا مصد فوٹوگرافیر کے فن کو آگے بڑھانا اور دنیا کے دل فریب حسین منازع کو کیمری کی آنکھ میں خیر کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے انس اگر سٹھارہ سو انتالیس کو فرانس کی گرمن نے ورلڈ فوٹوگرافی ڈے منانے کا اعلان کیا فوٹوگرافی فن کا باقاعدہ آغاز کرنے والوں کے لئے بلکل موف پلیٹفورم وہی یا کیا جہاں فوٹوگرافر اپنے فن کو پیش کر سکنے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سیکھ دیجئے آپ لوگ اس کل پاکستان میں ازاد ہیں صحفتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھتر میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی کرتی ہیں اشید تروائیوں میں ازادی کردی جوش پروش کے ساتھ منا دیا کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے